اگر آپ کو یہ محسوس ہوا جیسے اس کی نگاہیں باد سموم کے آتھ ہی اور تیز اور تن جھونکوں کے تاب نہ لاکر خود بخود جھکی جا رہی ہیں وہ بیداری کی حلت میں ہے یعنی بھی ہوشی کے عالم میں اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا ابھی ابھی اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو منظر دیکھا تھا اس کا وہمہ گمان بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا اسے دوبارہ آنکھ اٹھانے کی حمد نہ ہوئی وہ گبڑھا گئی اور بغیر کسی مقصد کے اپنی آنکھ پیشانی پر پھینے لگی اس کی پیشانی ایک چٹان کے طرح سخت اور جامد ہو گئی تھی جب ممکن ہے اس کے آنکھوں میں چھو کر زندگی محسوس کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہی جو اس کے آنکھیں پیشانی کو چھوٹ ہوئی دنائے رکسار کو مسکنے لگی یہ رکسار نم مالو تھا جیسے وہ اب یہ بھی رو چکی ہو مگر اس کی آنکھیں تو بالکل خوشک تھیں پھر یہ نمی کہاں سے آئی تھی شاید یہ بھی اس کا گمان تھا شاید وہ رونا چاہتی تھی اور رونا کا خیالات تھی خوف کا ایک شدید احساس اس کے رگوں پہ میں سرائت کر گیا نہ جاننے وقت ہوں آپ نے آپ سے ڈھنے لگی خوف کا یہ احساس اس کی زندگی کے پہلا عجیب و غریب تجربہ تھا اتن میں فضاء ایک بلند قہہ کے ایک تگون جھٹی کہ وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی اور اس کی آواز عد گرد بیٹھوئے لوگوں کے قہہ کے میں شامل ہو گئی تھی اس وقت اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے چاروں طرف مسلسل قہہ بلند ہوتے رہے اور وہ ان میں گم ہو کا رہج ہے ابھی پہلے قہہ کے کا اکس آخری اس کے دل کی گہریوں میں تھر تھرہ رہا تھا کہ ایک اور قہہ کا بلند ہوا اپنے اندر ہمت اور استقلال کا ایک نیا ساس پا کر اس نے اپنے جھکی نگاہیں اوپر اٹھائی اور دائیں جانب دیکھنے لگی اس کی دونوں بہنیں ہنس رہی تھی رشتے کے خالہ بھی ہنس رہی تھی اور اچانک اس کی نگاہوں کو پھر دھچکہ سا لگا سامنے کی قدار چھوڑ کر وہ دائیں جانب متوجہ ہو گئی اس کی دونوں چچیں ہنس رہی تھی سب کے سب ہنس رہی تھی سب کے سب مصروع تھی سال ہا سال کے بعد جب رشتہ داروں میں ملاقات ہوتی ہے تو یقین ہیں انہیں بہت خوشی ہوتی ہے اس لیے کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ بھی خوش نہ ہو کاش خوشی کا یہ احساس سب کے چرو پر جھلکتا مگر این اس کے سامنے اس رشتے کی خالہ کے بیٹے سلیم اور اس کے چچری بہن سیدہ کی آنکوں سے مسرد کا جو احساس ٹپک رہا تھا وہ عام احساس مسرد سے بلکل مختلف تھا وہ اپنا آپ کو دھوکہ دینا چاہتی تھی جو کچھ دیکھ رہی تھی اسے صرف اپنا وہم سمنا چاہتی تھی مگر جب ہی اس کی نگاہیں ان دونوں کے چرو پر پڑتی اس کے در دماغ میں کوئی گرم گرم سی چیز پھوٹ پڑتی جیسا ہے لاوہ بہن نکل ہو اسی یقین ہو جاتا کہ ہرزار زبط کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑیں گے اور وہ راز جسے وہ ہر ایک سے پرشیدہ رکھنا چاہتی تھی سب پر ظاہر ہو جائے گا اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ سب کے نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے سب کے سب اسے گھر گھر کر دیکھ رہی ہیں اس کی بڑی چچی اس کے طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو اگر نیند آ رہی ہے تو جا کر سوڑ ہو اگر چچی نگاہوں کے بجائے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال دیتی تو شاید وہ اپنے راز کو آنکھوں ہی میں محفوظ جانتے ہوئے فوراں کمرے سے نکل جاتی مگر اس حالت میں کہ سب لوگ باتیں کر رہے تھے اسے چپ چاپ کمرے سے نکل جانا بڑا مساقہ خیز محسوس ہوا وہ سب پیٹے ہوئے ورشتدار کیا کہیں گے آخر ہمیں نید کیوں نہیں آتی ہم کیوں نہیں سونے کے اجازت طلب کرتے تم کیوں سو جانا چاہتی ہو شاید اس لیے کہ یہ منظر تمہیں پسند رہی تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ سلیم اور سیدہ ایک دوسرے اس طرح دیکھیں اچھا جا کر سو جاؤ عجیب عجیب فکڑے اس کے ذہن میں گونجن لگے تھے اور اس سوچن لگے شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہے سلیم یوں ہی سیدہ کی طرف دیکھ رہا ہو اور سیدہ یوں ہی سلیم کی طرف دیکھ رہی ہو رشتدار جو ہوئے آپس میں انہیں باتیں کرنے کا باتیں کر کے ہنسنے کا حق حاصل ہے لیکن یہ کیا سلیم کی انگلیاں سیدہ کی انگلیوں کو چھوکی رہی تھیں یقیناً دونوں کس بات کی خبر نہیں ہے اور پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر وہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے چخصوں کی انگلیاں آپس میں مس کرنے لگے تو اس میں ہرچی کیا ہے یہ تمہیں ایک اتفاقی حادثہ ہے اس سے ہر عارت میں اتفاقی حادثہ ہی سمنا چاہیے سلیم نے اپنا ہاتھ کوج کے بازو پر رکھا ہوا ہے سیدہ کا ہاتھ بھی بہیں ہے اور جب وہ گفتبوں میں اتنی دلچسپی اتنی شوق سے حصہ لے رہے ہیں تو انہیں کیا خبر ہو سکتی ہے سلیم بھی مسکرانے لگا دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا کہ دونوں کے چیرے ایک دم سرخ ہو گئے اس کا دماغ میں لاوہ پھر اوبر پڑا کہ اب بھی وہ اپنا آپ کو فریب دے سکتی تھی کہ اب بھی اس حقیقت کو ایک بہم سمجھ سکتی تھی بیچینی کی عالم میں اس نے اپنی آنکھیں دوسری طرح پھیل لیں کرسی پیچھے کے سکھا لیں اور پھر کھرکی سے باہر دیکھنی لگی دو سیاہ بادنوں کے قریب ایک ننہ سا ستارہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے کسی گنجان جنگل میں درختوں کے پیچھے ایک جھومپری کی اندر چھوٹا سا چراغ روشن ہو وہ اس منظر کو دیکھنی لگی چند لمحے دیکھتے رہی آسمان کی لاہمہ دود ویرانی میں اس ننے سے پیکرے تاباں کو دیکھا اس کا دل کسی غیر مبھم احساس سے لرز اٹھا وہ سوچنے لگی فضاء کے اس تاریخ ویرانے میں روشنی کا یہ ذرہ سہمہ سہمہ بادنوں کے اس خوفناک پنجے سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی روشنی بشت ہوئے چرا کے طرح کم ہو رہی ہے ابھی اسی تھا اندھیرے میں کوئی چیت بھی چمکنے مغلی باقی نہیں رہے گی کوئی ذرہ بھی درکشہ نظر نہیں آئے گا وہ ستارے کو دیکھتے نہیں اور یک یک اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے موجودہ محور سے پیچھ اٹھ کر ماضی کی تاریخوں میں چلی گئی ہے اس زمانے میں وہ ریاست بحول پورن میں اپنی خالہ کے ہاں مہمان تھی اسے کبھی خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اتنی جلد سلیم سے بے تکلف ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے اس منظر پر پہنچ جائیں گے جہاں گویائی سے زیادہ خاموشی امانی خیز ہوتی ہے چند دن تک دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہیں مگر سکرہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سلیم کافی دلچسک شخصیت کا مالک ہے اور وہ بے اختیار اس کے طرف بھنے لگی وہ سلیم کی طرف بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ تکلف کا پردہ جو دونوں درمیان ہائلتا خود بخود اٹھنے لگا اس زمانے کا ذکر ہے وہ ایک دن نجانے کہاں سے واپس آ رہے تھے شام کی تاریخی پھیڑ رہی تھی اور دونوں نے ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے چلتے چلتے سلیم کو نجانے کیا سجا کہ وہ کوچھ دو جا کر کہنے لگا اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو یہ الفاظ سن کر وہ کانپ اٹھی تھی اتنے بیانک جنگل میں وہ تنہا اس نے در کر سہم کر سلیم کا ہاتھ مدبولتی سے پکل لیا تھا لیکن سلیم ہاتھ چھوڑا کر تیزی سے قدم اٹھانے لگا تھا اس رات وہ گھر پہنچی تھی تو اس کے خالہ نے کہا تھا تمہارا چلہ اتنا زلط کیوں ہے اس نے خالہ کو ٹال دیا تھا وہ خالہ کو یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ سلیم نے اسے جنگل میں تنہا چھوڑ دانی کے دھمکی دی تھی یہ تصور اسے بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا تھا اس سے خوب یاد تھا کہ ایک دن وہ سلیم سے نراز ہو رہی تھی وہ ماضی کے اندھیرے میں گھوم رہی تھی اس کے سامنے ایک دیوار نمودار ہو گئی تھی یہ دیوار کسی منہ دم امارت کی تھی جہاں وہ پھرتے پھراتے اتفاقا جا پہنچتے سلیم کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے اپنا نام دیوار پر لکھ دیا نام لکھتے وقت اس کی آنکھوں سے کتنی میٹھاس کتنی ملائمت اور کتنی محبت چلک رہی تھی سغرا نے محسوس کیا تھا کہ سلیم نے اپنا نام اس دیوار پر نہیں بلکہ اس کے دل پر کندہ کر دیا ہے اور اب اس کے حروف آکھ شلو کی طرح بھرک رہے تھے اور ایک دم کئی آوازیں آندھی کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرانے لگی اس نے مر کر دیکھا کمرے میں بچے بھی آگئے تھے انہوں نے اپنے شور سے آسمان سار پر اٹھا لیا تھا ہنسی خوشی کے باتے ہنگامہ روشنی کا پلت بیٹھتا ہوا سیلاب درکشانچے رہے بچوں کی اچھل کوت اس کے ادگرد ایک طوفان برپا تھا مگر وہ زندگی دلچسپیوں سے الگ تھلگ بے رنگ بے کیا پہنائیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی وہ کچھ چھمندہ سے ہو گئی اور اپنے بھانجے کو اپنے طرف کھینچنے لگی چپ چپ کیوں ہیں یہ محمود کی آلفاظ تھے صرف اس کا بھانجا محمود ہی نہیں سب کے ساتھ بزمان حال یہی سوال کر رہے تھے سعیدہ اور سلیم کے نگاہیں بھی یہی بات پوچھ رہی تھی وہ کیا جواب دیتی وہ کیا جواب دے سکتی تھی محمود اس کے گوھ سے نکل گا سعیدہ کی طرف جانے لگا سعیدہ نے اسے گوھ میں اٹھا لیا اسے اپنے بازوں میں بھینچ لیا سخرا کے ذہن میں پھر گرم کرم ریت کے ذرے چپنے لگے اس نے وہاں سے نظریں ہٹا لی اور کمرے سے باہر دیکھنے لگی ننے ستارے کے چاروں طرف سیاہ بادنوں کے بازوں پھیل چکے تھے اپنے آپ کو اس بے کسی کے آلت میں دیکھا وہ لڑز رہا تھا اور سخرا کے دگماغ میں بھی ایک لڑز سے دوڑ گی اتنے میں سلیم نے ایک بلند قہقہ لگایا اور سخرا نے بھی اپنے اکھیں بند کھا لی اب سب لوگ اٹھ کر بڑی میٹ کے گیرد بیٹھنے لگے کہہ کہوں کہ ہاں جون میں بردنوں کے کھن کھنا ہٹ بھی گونجن لگی وہ اپنے جگہ سے اٹھی اور جلدی میں سیدہ کے پاس جا بیٹھی ایک طرف سیدہ تھی اور دوسری جانب سلیم وہاں بیٹھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ جلدی میں ایک غلطی کا ارتکاب کر چکی ہے سب کھانا کھانے لگے باتیں کھانے لگے سلیم نے اس کی موجود کی کو نظر انداز کر دیا تھا وہ بدستور سیدہ سے باتیں کر رہا تھا سورا کو اپنے موجود کی قابل اعتراض محسوس ہوئی لیکن بغایر کسی وجہ کی اپنے جگہ سے اٹھ بیٹھنا مہمانوں پر ناگ بار گزرتا ہے بیخبری میں چمچہ اس کی حاصل کا فرش پر جا گرہ اس کی چچی نے دوسرا چمچہ اس کی طرف بڑھا دیا کئی منٹ گزر گئے ہم مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تھے وہ خوش گپیوں میں مشہول تھے سورا کے نگائیں دری کے اوپر اس چمچے پر جمع تھیں جسے اس نے اپنی بیخبری کے عالم میں نیچے گرہ دیا تھا نیلی دری پر ننہ سا سفید وجود اور اس کی نگاہوں کے سامنے وہ تنہا ستارہ پھینے لگا جسے اس نے چاند منٹ پہلے آسمان کی لا محدود وسطوں میں لرست ہوئے دیکھا تھا سلیم شکار کا ایک واقعہ سنا رہا تھا جنگل کا لفظ سنتا ہی سورا کے ذہن میں آنڈی کے سے جھونکے چلنے لگے وہ سلیم کو مخاطب کر کے بولی اب آپ جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ نے مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دینے کی دھمکی دی تھی سلیم مسکرا پڑا اس نے کوئی جواب نہ دیا سورا اس کے ہونٹوں سے کوئی سننے کے توقع آ رہے تھی مگر وہ مسکرا مسکرا کر اپنی سر گزر سنا رہا تھا وہ بیتابی سے اس کے چلے کو دیکھتی رہی کئی لمحے دیکھتی رہی شاید وہ الفاظ اس کے ہونٹوں تکنیاں آئے تھے اس کے اپنے دل کی گرہائیوں میں گونج رہے تھے بلند آوازوں اور قہقوں میں اب ایک ریکارڈ کا نقمہ بھی شامل ہو گیا تھا ہوا کے جھونکوں سے دروازوں اور کھیٹوں کے رنگین پردے لہرہ رہے تھے کمری کے فضاء میں بجلی کے قم قموں سے ایک سیال نور بھر رہا تھا اس کے ادگر زندگی کا طوفان برپا تھا مگر اس کے محسوس کیا تھا یہ سارا ہنگامہ یہ سارا شور اس کے سرد اور جامت دل سے دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ ایک تنہ ستارہ بن کر رہ گئی ہے جو فضاء کے بیکراہ وسطوں میں چپچا بہے چلا جا رہا ہے